سب سے پہلی بات یہ ہے جی جو بھائی مجھے انفرمیشن دیتے ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ایک ایک منٹ کی انفرمیشن دیتے ہیں آپ سب بھائیوں کا تیر دل سے جناب بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیف فرمائے جی تو انشاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے آج آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر ہوگی جی جو آپ سب بھائیوں کی مدد سے بننے جا رہی ہے آپ سب بھائیوں کی انفرمیشن پر بننے جا رہی ہے سیال کو ٹکھاریاں موٹروے کا جو نیا سروے ہوا ہے اور جو لاس سروے ہوا ہے جی اس کے اوپر گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جائیلی حق حیدر آل فرینڈ آل ویورز آل سسکرائبرز امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیرفی ایسی ہوں گے آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع تو ویلوگ ہے جی سیال کو ٹکھاریاں موٹروے کے ریلیٹڈ جو کہ سیال کو ٹکھاریاں موٹروے کا جو ٹوٹ ہے وہ مکمل طور پر چینج ہو چکا ہے سیال کو ٹکھاریاں موٹروے کا جو فرسٹ سروے ہوا تھا وہ ہوا تھا میرے گاؤں کے پاس ہے آپ نے ویڈیوز دیکھی تھی جو دوسرا سروے ہوا تھا وہ ہوا تھا جی پنیار گاؤں تھا پنیار گاؤں اور جس جگہ سے گزر کے جا رہی تھی وہ جگہ تھی ماری وڈیچا اور مرزائی چاک کے سنٹر میں سے تو وہ بھی سروے جو کہ فیل ہو چکا ہے اب نیا جو سروے ہوا ہے جو کہ یوٹیوب کے اوپر بھی کافی زیادہ جو میرے بھائیوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی تھی مگر میں نے سوچا کہ میں موقع پر جا کے ساتھ کچھ دیکھ کے آپ ساتھ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرو کہ موٹر وے کہاں سے انہوں نے چینج کی اور جو کہ انٹر چینج ہے وہ کہاں پہ بنے گا اور لکھن وال انٹر چینج کا کیا بنے گا اور یہ جو موٹر وے کا روٹ ہے یہ کون سا بان رہا جی تو آج کی ویڈیو میں ہم پہنچے ہیں جی شبازپور اور شبازپور کے علاقے کی تفصیل بتائیں گے آپ سب کو اور اس کے بعد ابھی ہماری کو بات ہوئی ہے اس میک میں سے بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سیالکٹ والی سائیڈ پہ ہم نے ابھی سروے کر رہے ہیں جب تک وہ سروے مکمل نہیں ہوتا تب تک یہ فائنل نہیں ہوگا فی اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فائنل بھی کر دیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں ایک پلر تو وہ پیچھے نظر آ رہا ہے ویڈیوز میں وہ وائٹ سا پیچھے لگا ہو ہے تو ابھی کیمرے کی دوسری سائیڈ سے آپ کو ویوز بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو تفصیل بھی بتاتے ہیں کہ کیا چینج ہوا اور کیسے چینج ہوا اور کس نے چینج کروا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس ٹائم سیالکٹ والی سائیڈ پہ ہوں یہ شباز پور بریچیا جی اس سائیڈ پہ جا رہا ہے جلال پور جٹاں کو اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیلڈنگ فضل کو آ رہا اور یہ آپ پلر بھی دیکھ سکتے ہیں جی سامنے اور پلر کا جو روح ہے وہ تھوڑا اس طرح آپ کارلے کو دوڑا والا دوڑا والا کو پایا جی وہاں پہ بھی اس کا پلر لگا ہوا ہے انشاءاللہ جب آگے مکمل سروے ہو جائے گا جب ڈبل پلر لگا دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم جو کہ اپنا بھی سروے کریں گے سیالکٹ والی سائیڈ پہ اور یہ ساتھ میں بریچ ہے جو کہ شباز پور والا جی جو جلال پور جٹاں کوئی راہ سے روڑ آ رہا ہے اور جا رہا ہے جی ائرپورڈ پہ اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا محول موٹر وے یہ پل کی اس سائیڈ پہ اس لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ اگر یہ موٹر وے پل کی دوسری سائیڈ پہ لے کے جاتے ہیں تو پھر ان کو اس طرح کے جو حفاظ تھی باندھ ہے وہ بہت زیادہ بنانے پڑنے تھے جی تو اس سائیڈ پہ یہ ہے کہ ایک تو موٹر وے بھی مفوض ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ کچھ زیادہ حرچہ بھی نہیں ہو پائے گا بھی جی چلتے ہیں جی اس پل کی دوسری سائیڈ پہ تو جو جو گھون آ رہے ہیں اس موٹر وے میں ان کا نام بتاتے ہیں اور جو نقشے آئے ہوئے ہیں میرے پاس جو کہ گوگل میپ کے اوپر بھی آج کال دکھنے کو مل رہے ہیں جی یہ جو نیو سروے ہوئے ہوئے وہ بھی اس ویڈیوز میں لگا دیں گے تاکہ آپ خود بھی دیکھ سکیں تو اب پل کی دوسری سائیڈ پہ چلتے ہیں جلالپور جٹا والی سائیڈ پہ اس پل میں اور جو کہ موٹر وے کا پل بنے گا اس میں تھوڑا ہی وقفہ ہوگا یہ حفاظتی باند ہے جو کہ دریائے چناب کا اس کی اوپر ہی بنے گا جی جو کہ بریج جا جی تو اب دوسری سائیڈ پہ جا رہے ہیں وہ بھی سارے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جن گوہوں میں سے گزر کے جا رہے ہیں ان گوہوں کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں ابھی جی الحمدللہ پہنچ آئے ہیں بریج کی دوسری سائیڈ پہ جی تو آپ کو بتاتے چلیں جی شبازپور بریج کی دوسری سائیڈ جلالپور جٹا والی سائیڈ پہ جی اور ادھر جو سروے کی جو انشاندی انہوں نے کیا وہ بھی بلکل یہ سامنے بریج رہا جی شبازپور والا جی اور یہ انہوں نے سروے کیا جی یہ والا جی اور بلکل تھوڑا آگے جائیں گے تو شبازپور آ جائے گا کامولا آ جائے گا اور گوہوں ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے جو گوہوں ہیں ان کے سنٹر میں سے سیالکروٹ اکھا رہی ہیں موٹروے گزر کے جا رہی ہیں پہلے جو سروے ہوا تھا اس پول کی دوسری سائیڈ بھی ہوا تھا جو کہ دوسرا سروے تھا ان کا یہ تیسرا سروے ہے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ جو سروے انہوں نے کر دی ہے یہ دوسری سائیڈ پہ کام کرتے ہیں تو ان کو اس طرح کے حفاظتی جو بانن ہے وہ بھی بنانے پڑیں گے اس طرح کے یہ والے تو ادھر یہ ہے کہ ادھر یہ باعثانی جو کہ موٹروے کا کام بھی کار سکتے ہیں اور یہ ہے کہ ایٹومیٹرگلی جو کہ موٹروے ہے یہ کہ سیو ہو جائے گی آر ایڈی یہاں پہ حفاظتی باند جو کہ بنے ہوئے ہیں آپ پہنچیں ہیں جی شبازپور اور کامولا کے سنٹر میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹروے والوں نے اپنا ادھر بھی پلر لگایا ہوا ہے جی جس جگہ پہ یہ پلر لگتا ہے نا جی پھر جن جن جگہوں پہ لگا ہوا ان کو ہی پتا ہے کہ اس پلر کے کمال کیا ہے جی یہ پلر بہت ہی زبردست چیز ہے جی جس علاقے میں یہ پلر لگتا ہے اس علاقے کے سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ الالٹ ہو جاتے ہیں جی اور یہ سامنے آپ ہوتل دیکھ سکتے ہیں اور جتنے بھی ٹریبلنگ کرنے والے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے جی یہ بلکل دریائی چناب کے کنارے پہ یہ ہوتل ہے جی اور جو کہ اس کا انٹر چینج ہے جی مجھے امید ہے کہ جو سیالکوٹوکھار یا موٹروے کا فرسٹ انٹر چینج ہے وہ شباز پور بنے گا جی اس سائیڈ پہ کامول ہے اور اس سائیڈ پہ شباز پور ہے آگے میں مداباد ہے لالا چک ہے اور لالا چک کے آگے میو والا ہے پھر میو والا کی دوسری سائیڈ پہ ایک چھوٹا میو والا ہے ان کے سنٹر میں سے گزر کے تو یہ موٹروے پہنچ رہی ہے جی کوٹلیک والا کوٹلیک والا کو جا کے یہ ملا رہے ہیں اور لکھنوال والا جو رور تھا وہ کارے ہیں جی ختم اور یہ جو آپ مشینری دیکھ رہے ہیں یہ جو جٹی روڈ کی آپ نے پہلے ویڈیوز دیکھی تھی کہ لکھنوال انٹرچینج سے لے کے کوئی راڈ ٹول پلازے تک اور جو لکھنوال والی سائیڈ ہے جلال پر جٹا ہیڈ مرالا ٹانڈا بڈیلا والے وہ اس جٹی روڈ کی اوپر آئیں گے اور ادھر سے آگے سیالکوٹ اکھاریاں موٹروے کو لنک کر جائیں گے باعثانی کسی قسم اور کسی تکلیف کسی دکت کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑے گا جی اس جٹی روڈ سے جی تو جنہوں نے جانا ہو ٹانڈا بڈیلا شریف اینڈ چھم جوڑیاں سیالکوٹ ہیڈ مرالا والی سائیڈ پر جانا ہو تو وہ ادھر سے اتریں گے اس جٹی روڈ پر چڑھیں گے اور جا کے لنک کر جائیں گے ہیڈ مرالا روڈ کو جو ٹانڈے والا اور بڈیلے والا ہے جی تو یہ جٹی روڈ اس کام بھی آئے گا جی اور اس کے بعد اس کا جو لاس روی ہے وہ ہو گا جی تقریباً دو سے تین دن بعد یہ پلر پھر ختم ہو جائیں گے پھر وہ بڑے پلر آ جائیں گے جو دونوں سائیڈوں پر لگائے جائیں گے تاکہ پتہ چال سکے کہ جو سیالکوٹ اکھاریاں موٹر میں بار رہی ہے اس میں کیا کیا آ رہا ہے اور وہ کہاں سے گزر رہا ہے تو انشاءاللہ دو سے تین دن بعد جب اس کا لاس روی ہوتا ہے تو بڑے پلر لگا دیے جاتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور نمبر دو پر بات یہ ہے کہ ابھی تاکہ یہ جو پلر انہوں نے لگائے ہیں یہ جو انہوں نے نشان دے کی یا یہ والی یہ صرف نشان دے شباز پورتہ کی ہوئی ہے اور دریاء کے اس پار تک ہوئی ہے جی نشان دے دریاء کی دوسری سائیڈ پہ اور ابھی تاکہ جو کہ نشان دے ہی ہے وہ اسے آگے لے کے نہیں جی گئے اسے آگے لے کے نہیں گئے ویسے جو کہ سروے ہے ڈرون وغیرہ وہ اڑا دیے گئے ہیں سروے ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ جب سمڑے وال تک وہ کمپلیٹ کریں گے تو وہ بڑے پلر بھی دونوں سائیڈوں پہ لگا دیں گے انشاءاللہ تو مجھے مید ہے جی کہ یہ جو سروے ہے یہ لاس سروے ہے اور اس کے بعد جو کہ کام شروع ہو جائے گا کیونکہ موٹر وے بلکل کوٹلی کوالا کے پاس پہنچ آئی ہے اور آگے بھی انہوں نے آنا کیونکہ کوٹلی کوالا کے پاس ہی تو نہیں انہوں نے رہنا تو جنہوں نے گجرات سے ٹریولنگ کرنی ہے وہ گجرات سے آئیں گے اور ادھر سے آکے سیالکوٹوکھاریاں موٹر وے کا جو ادھر انٹرچینج بننا ہے یہاں سے یہ لنک کر جائیں گے اور ٹریولنگ کر جائیں گے لہور والی سائیڈ پہ اور سلام آباد والی سائیڈ پہ تو یہی تھی جی آج کی ویڈیو تو میں نے سوچا کہ سب دوستوں کے ساتھ اس روے کی جو ویڈیو ہے وہ شیئر کر دوں تاکہ سب دوستوں کو پتا چال جائے کہ سیالکوٹوکھاریاں موٹر وے کہاں سے گزریے بلکل یہ شبازپور روڈ ہے یہ والا اور یہ جناب موٹر وے گزر کے جا رہی ہے ڈیڑھ سو فٹ اس سائیڈ پہ اور ڈیڑھ سو فٹ اس سائیڈ پہ تو اس طرح کے انہوں نے سروے کیا اور جو مکمل سروے ہے وہ کچھ دنوں بعد ہوگا کیونکہ سروے والے ہمیں ملے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑے دنوں بعد ہمیں سروے کرنا ہے جی مکمل تو آج کی ویڈیو آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی حتیم مجھے دیجئے گا اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیانسی فرمائے میں آپ کا دوست آپ کا بائی سید اسمین آبد نیکس ویڈیو آنے تک زیادہ اپنا حیار رکھیے گا اپنی خاص طور پر مجھے یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی نیکس ویڈیو گتا